اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک آرابی آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور اپنی بات بیان کرتے رہے اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کا کہنا سن تو لیا مگر چونکہ اس کی بات آپ کو بری معلوم ہوئی اس سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں یہاں تک کہ جب آپ اپنی بات ختم کر چکے تو فرمایا کہ کہاں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ لفظ تھے قیامت کا پوچھنے والا سائل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں آپ نے فرمایا جس وقت امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا آپ نے فرمایا جب کام نہ اہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو تو قیامت کا انتظار کرنا ابو نومان ابو عوانہ ابی بشر یوسف بن ماحق عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے جب آپ ہمارے قریب پہنچے تو نماز میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ہم جلد جلد وضو کر رہے تھے اسی وجہ سے ہم اپنے پیروں پر پانی ملنے لگے کیونکہ دھونے میں دیر ہوتی پس آپ نے اپنی بلند آواز سے دو یا تین مرتبہ فرمایا کہ پیروں کے ٹکھنوں کو آگ کے عذاب سے خرابی ہونے والی ہے قطعبہ بن سعید اسمائیل بن جعفر عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے خزان کے سبب سے نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثل ہے فہد دیسونی ماہیا تو تم مجھ سے بیان کرو کہ وہ کون سا درخت ہے تو لوگ جنگلی درختوں کے خیال میں پڑ گئے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آ گیا کہ وہ خجور کا درخت ہے مگر میں بزرگوں کے سامنے پیش قدمی کرنے سے شرما گیا بالآخر صحابہ نے عرض کیا حدثنا ماہیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ آپ ہی ہم سے بیان فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے خالد بن مخلد سلیمان بن بلال عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کا پت جھڑ نہیں ہوتا اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگ جنگل کے درختوں کے خیال میں پڑ گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آ گیا کہ وہ خجور کا درخت ہے مگر میں بتاتے ہوئے شرما گیا بالآخر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے آپ نے فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے محمد بن سلام محمد بن حسن واسطی آف حضرت حسن بسری سے دوایت ہے انہوں نے فرمایا کہ عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی مزائقہ نہیں اور عبید اللہ بن موسیٰ نے سفیان سے دوایت کیا وہ وہ کہتے تھے کہ جب محدث کے سامنے پڑھ چکا ہو تو حد دسانی کہنے میں کوئی حرج نہیں محمد بن سلام کا بیان ہے کہ میں نے ابو آسم سے سنا وہ مالک اور سفیان سے نکل کرتے تھے کہ عالم کے سامنے پڑھنا اور عالم کا پڑھنا دونوں برابر ہیں عبداللہ بن یوسف لیس سعید مقبوری شریک بن عبداللہ بن ابی نمر رضی اللہ تعالی انہو سے دوایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حمدہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو مسجد میں لا کر بٹھایا اور اس کے پیر باند دیئے محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کون ہیں اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی انہو کے درمیان تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ صاف رنگ کے آدمی جو تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں انہی کا نام نامی محمد ہے پھر اس شخص نے آپ سے کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہو میں موجود ہوں اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا آپ اپنے دل میں میرے اوپر نراز نہ ہوں آپ نے فرمایا کہ جو تیری سمجھ میں آئے پوچھ وہ بولا کہ میں آپ کو آپ اور آپ سے پہلے تمام لوگوں کے پروردگار کی قسم دیتا ہوں سچ بتائیے کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہی بات ہے پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ بتائیے کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ صدقہ ہمارے مالداروں سے لیں اور اسے ہمارے فقیروں پر تقسیم کریں تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ یہی بات ہے اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس شریعت پر ایمان لائے جو آپ لائے ہیں اور میں اپنی قوم کا قاصد ہوں اور میں زمام بن سالبہ ہوں قبیلہ سعد بن بکر کے بھائیوں میں سے موسی بن اسمائیل سلمان بن مغیرہ ثابت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم کو قرآن میں اس عمر کی ممانعت کر دی گئی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے مسائل پوچھیں اس لیے ہم خود نہ پوچھتے تھے اور ہماری خواہش رہتی تھی کہ کوئی سمجھ دار دہاتی آئے اور ایک دن ایک دہاتی شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا قاصد پہنچا اور اس نے ہمیں اس بات کی اطلاع دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ بزرگ و برطر نے پیغمبر بنایا ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا پھر اس شخص سے کہا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا کہا کہ زمین کو اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برطر نے اس نے آسمان پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا اور زمین میں پہاڑوں کو نصب کیا اور ان میں منافع رکھا سچ بتائیے کہ کیا اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے آپ نے فرمایا ہاں پھر اس نے کہا آپ کے قاسد نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اوپر پانچ نمازیں فرض ہیں اور ہمارے مالوں میں زکاة فرض ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا یہ سن کر وہ بولا آپ کو اسی ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنایا سچ بتائیے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرما یا ہاں پھر اس نے کہا آپ کے قاسد نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اوپر سال بھر میں ایک مہینے کے روزے فرض ہیں آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا وہ بولا آپ کو اسی ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے سچ بتائیے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا آپ کے قاسد نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا وہ بولا کہ آپ کو اسی ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے سچ بتائیے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا تو اس کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے میں ان باتوں پر نہ کچھ زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا یہ سن کر صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ اگر سچ کہتا ہے تو یقینا جنت میں داخل ہوگا اسمائیل بن عبداللہ ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہاتھ بھیجا اور اس کو یہ حکم دیا کہ یہ حط بہرین کے حاکم کو دے دے چنانچہ اس نے دے دیا بہرین کے حاکم نے اس کو کسرا شاہ ایران تک پہنچایا جب کسرا نے اس کو پڑھا تو اپنی بدبختی سے اس کو پھار ڈالا ابن شہاب جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ابن مصحب نے اس کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنے خط کو پھار نہ سنا تو ان لوگوں کو بد دعا دی کہ ان کے پر خچے اڑا دیے جائیں گے محمد بن مقاتل عبو حسن عبداللہ شعبہ قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک خط شاہ روم یا شاہ ایران کو لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے یہ کہا گیا کہ وہ لوگ ایسا خط نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ لگی ہو لہذا آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اس میں محمد رسول اللہ نقش تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت بھی میری نظر کے سامنے آپ کی انگلی میں چمک رہی ہے شعبہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے قطادہ سے کہا کہ یہ آپ سے کس نے کہا کہ اس میں محمد رسول اللہ نقش تھا وہ بولے انس نے کہا اسمائیل مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ابو مرہ عقیل بن ابی طالب کے ازاد کرتا غلام ابو واقد لیسی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ تین شخص آئے تو ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آگئے اور ایک چلا گیا ابو واقد کہتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ کے پاس کھڑے رہے پھر ان میں سے ایک نے ہلکہ میں گنجائش دیکھی تو وہ وہاں بیٹھ گیا اور دوترا سب سے پیچھے جہاں مجلس ختم ہوتی تھی بیٹھ گیا اور تیسرا واپس چلا گیا پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے وعظ سے فراغت پائی تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کی حالت نہ بتاؤں کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی اور دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے حیاء کی اور تیسرے نے مو پھیرا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض فرمایا مسدد بشر ابن عون ابن سرین عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا ذکر کرنے لگے کہ آپ اپنے اونٹ پر بیٹھے تھے اور ایک شخص اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھا آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے لوگ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ان قریب آپ اس کے اصلی نام کے سوا کچھ اور نام بتائیں گے آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے ارز کیا کہ ہاں پھر پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے پھر سکوت کیا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ اس کا نام دوسرا بتائیں گے آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذل ہجہ نہیں ہے ہم نے ارز کیا کہ ہاں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال آپس میں تمہارے لئے حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن میں تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر غائب کو یہ خبر پہنچا دے اس لئے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو یہ حدیث پہنچائے جو اس سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو قول اور عمل سے پہلے علم کا بیان اس کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے فعلم انہو لا الہ الا اللہ اس لئے کہ اللہ نے علم سے ابتداء فرمائی ہے اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں انہوں نے انبیاء سے علم کو مراز میں پایا ہے جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کی اور جو شخص کسی راستے پر تحصیل علم کے لئے قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں اور فرمایا کہ اس کو علماء کے سوا کوئی نہیں سمجھتا اور ابو ذر نے ایک مرتبہ اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو لیکن پھر بھی میں سمجھوں گا کہ اس سے پہلے کہ تم میرے اوپر تلوار چلاو ایک کلمہ جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا ہے کہہ سکوں گا تو ضرور اس کو کہہ دوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان ہے فَلْيَبْلَغُ أَشْاہِدْ الْقَائِبْ یہ بھی علم کے ظاہر کرنے کا حکم دے رہا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہے مِن ربانیین سے حکمہ اور علمہ فقہہ مراد ہیں اور بیان کیا جاتا ہے کہ ربانی وہ شخص ہے جو لوگوں کو علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی باتوں سے پہلے تعلیم کر لے محمد بن یوسف سفیان آمش ابو وائل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیئے تھے ہمارے اکتا جانے کے خوف سے ہر روز آواز نہ فرماتے محمد بن بشار یحیی بن سعید شعبہ ابو طیعہ انس رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ و آلہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا دین میں آسانی کرو اور سختی نہ کرو لوگوں کو خوش خبری سناو اور زیادہ تر ڈرا کر انہیں متنفر نہ کرو عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور ابو وائل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو لوگوں کو ہر جمعہ رات میں واز کیا کرتے تھے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے عبد الرحمن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز واز کیا کریں وہ بولے کہ روز روز کے واز سے مجھے صرف یہ عمر معنی ہے کہ کہیں تم لوگ اکتا نہ جاؤ اور میں تمہاری نصیحت کے لیے اسی طرح وقت معین رکھتا ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم لوگوں کو نصیحت کے لیے وقت مقرر رکھتے تھے ہمارے اکتا جانے کے خوف سے وہ روز واز نہ کہتے تھے سعید بن افیر ابن وحب یونس ابن شہاب خمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک مدبہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ انایت فرماتا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا تو اللہ ہی ہے یاد رکھو کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے علی بن عبداللہ سفیان ابن ابی نجیح مجاہد کہتے ہیں کہ میں مدینہ تک ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ رہا اس عرصہ میں ایک حدیث کے سوا میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے جب کہ آپ کے حضور میں جمار ایک خاص درخت لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی قیفیت مسلمان کی قیفیت کے مثل ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ کہہ دوں کہ وہ خجور کا درخت ہے مگر میں سب سے چھوٹا تھا اس لئے چھپ رہا جب کسی نے نہ بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے ہمیدی سفیان اسمائیل بن ابی خالد زہری قیس بن ابی حازم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشق جائز نہیں مگر دو شخصوں کی آتوں پر اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال پر ان لوگوں کو قدرت دے جو اسے راہ حق میں صرف کریں اور اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے علم انعیت کیا ہو اور وہ اس کے ذریعہ سے حکم کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو محمد بن عزیز زہری یاکوب بن ابراہیم سوالح بن قیسان ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما اور حربن قیس فزاری رضی اللہ تعالی انہوں نے موسی علیہ اسلام کے ہم صحبت کے بارے میں اختلاف کیا ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ خزر ہیں اچانک ابی بن قاب کا ان دونوں کے پاس سے گزر ہوا تو ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا کہ بے شک میں نے اور میرے رفیق یعنی حربن قیس نے موسی علیہ اسلام کے ہم نشین کے بارے میں جن سے ملنے کا راستہ موسی نے اللہ تعالی سے پوچھا تھا اختلاف کیا ہے کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قیفیت دیان فرماتے ہوئے سنا ہے ابی بن قاب بولے کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قیفیت دیان فرماتے ہوئے سنا ہے کہ موسی ایک مطبع بنی اسرائیل کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتفاق سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ عالم ہو موسی بولے کہ نہیں پس اللہ تعالی نے موسی پر وحی بھیجی کہ ہاں ہمارا بندہ خزر تم سے زیادہ جانتا ہے لہذا موسی نے اپنے پروردگار سے ان خزر سے ملنے کا راستہ معلوم کیا تو اللہ تعالی نے ان کے لئے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ آگے بھڑ جانا پر لوٹ آنا اس لیے کہ اسی کے بعد تم ان سے مل جاؤگے پس موسی ان کے ملنے کے لئے چلے اور راستہ بھر دریاء میں مچھلی کی علامت کا انتظار کرتے رہے ایک مقام پر پہنچ کر موسی علیہ اسلام سے ان کے خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو اس وقت میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے اس کا یاد کرنا شیطان ہی نے بھولایا موسی علیہ اسلام بولے کہ وہ یہی مقام ہے جس کی ہم جستجو کرتے تھے لہذا وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر لوٹ پڑے تب انہوں نے خزر کو پایا پھر ان دونوں کی حالت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے ابو معمر عبدالوارس خالد اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مطبع لپٹا لیا اور فرمایا کہ اے اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما اسمائیل مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ میں ایک مطبع ایک گھڑی پر سوار ہو کر چلا اور اس وقت میں بلوک کے قریب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں بغیر کسی دیوار کے نماز پڑھ رہے تھے میں کسی صف کے آگے سے گزرا اور میں نے گھڑی کو چھوڑ دیا کہ وہ چرنے لگی اور میں صف میں شامل ہو گیا مجھے کسی نے اس بات سے منع نہیں کیا محمد بن یوسف ابو مصحر محمد بن حرب زبیدی زہری محمود بن ربی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول سے موں میں پانی لے کر میرے موں پر کھلی کی تھی اور میں پانچ سال کا بچہ تھا تھی ابو ابو قاسم خالد بن خلی قاضی ہمس محمد بن حرب وزائی زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اور ہربن قیس فزاری نے موسیٰ کے ہم صحبت کے بارے میں اختلاف کیا اتفاق سے ابی بن قاب ان دونوں کے پاس سے گزرے تو ان کو ابن عباس نے بلائیا اور کہا کہ اس وقت میں نے اور میرے اس دوست نے موسیٰ کے ہم صحبت کے بارے میں اختلاف کیا ہے جن سے ملنے کا راستہ موسیٰ نے اللہ تعالی سے پوچھا تھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کچھ حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے ابھی بولے ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حال بیان فرماتے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں واضح فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے زیادہ بڑا عالم بھی کوئی ہے موسیٰ نے کہا نہیں آپ فرماتے ہیں پس اللہ تعالی نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ ہاں ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ جانتا ہے تب موسیٰ نے ان سے ملنے کا راستہ پوچھا تو اللہ تعالی نے مچھلی کے غائب ہو جانے کو ان کے لئے علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ سمجھ لینا کہ وہی جگہ تمہاری ملاقات کی ہے اگر آگے بھڑ گئے تو پیچھے لوٹ پڑنا اس کے بعد تم ان سے مل جاؤگے پس موسیٰ چلے اور سارے راستے دریا میں مچھلی کی علامت کا انتظار کرتے رہے اتنے میں موسیٰ کے خادم نے موسیٰ سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور اس کا یاد رکھنا مجھے شیطان ہی نے بھولایا موسیٰ نے کہا کہ یہی مقام ہے جس کو ہم تلاش کرتے تھے پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر لوٹ چلے تو انہوں نے خضر کو پا لیا پھر آگے ان دونوں کا حال وہی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے محمد بن علیہ حمد بن عسامہ برید بن عبداللہ ابو بردہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو علم اور ہدایت اللہ تعالی نے مجھے عطا فرما کر مبعوس فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زور کے ساتھ زمین پر برسے جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی پی لیتی ہے اور بہت گھاس اور سبزہ اگاتی ہے جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے پھر اللہ تعالی اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اس کو پیتے اور جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی کو سراب کرتے ہیں اور کچھ بارش زمین کے ایسے حصے حصہ کو پہنچے کہ جو بالکل چٹیل میدان ہو نہ وہاں پانی رکھتا ہو اور نہ سبزہ اگتا ہو پس یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں فقیہ ہو جائے اور اس کو پڑھے اور پڑھائے اور مثال ہے اس شخص کی جس نے اس کی طرف سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی اس ہدایت کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا عمران بن میسرہ عبدالوارس ابو طیعہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں ایک یہ علامت بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل قائم ہو جائے گا اور شراب نوشی ہونے لگے گی اور زنا اعلانیہ ہونے لگے گا مسدد یہیہ بن سعید قطادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قطادہ سے کہا آج میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی تم سے بیان نہیں کرے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے اور جہل غالب آ جائے اور زنا اعلانیہ ہونے لگے اور عورتوں کی کفرت اور مردوں کی قلت ہو جائے گی یہاں تک پہنچے کہ پچاس عورتوں کا تعلق صرف ایک مرد سے ہو گا سعید بن افیر لیس اکیل ابن شہاب حمزہ بن عبداللہ بن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا گیا تو میں نے پی لیا یہاں تک کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ سیری کے سبب سے رتوبت میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دے دیا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر لی آپ نے فرمایا کہ علم اسمائیل مالک ابن شہاب عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجت الودا میں لوگوں کے لیے منا میں ٹھہر گئے اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ نادانستگی کی وجہ سے میں نے زباہ کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا آپ نے فرمایا اب زباہ کر لے کچھ حرج نہیں پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ نادانستگی میں میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے آپ نے فرمایا اب رمی کر لے کچھ حرج نہیں عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس دن آپ سے جس چیز کی بابت پوچھا گیا خواہ مقدم کر دی ہو یا مؤخر کر دی گئی تو آپ نے یہی فرمایا کہ کر لے کچھ حرج نہیں موسیٰ بن اسمائیل غحیب ایوب اکریمہ ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں سوالات کیے گئے کسی نے کہا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے زباہ کر لیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ کچھ حرج نہیں مکی بن ابراہیم ہنزلہ سالم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آسمان پھر میں اس وقت رہا تھا مثل کا لفظ یا قریب کا لفظ قبر میں سوال ہوگا اور کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص سے کیا واقفیت ہے یا تو وہ مومن ہے یا موقن فاطمہ کہتی کہ مجھے یاد نہیں اسمان کیا کہا مومن کا لفظ یا موقن کا لفظ میت کہے گی کہ وہ محمد ہیں اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں ہمارے پاس موجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے لہذا ہم نے ان کی بات مانی اور ان کی پیروی کی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ کلمہ تین مرتبہ کہے گا تب اس سے کہہ دیا جائے گا تو آرام سے سویا رہ بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد پر ایمان رکھتا ہے لیکن منافق یا شک کرنے والا فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں اسمہ نے ان دو لفظوں میں سے کیا کہا تھا منافق کہا تھا یا شک کرنے والا کہا تھا کہے گا میں اصل حقیقت تو نہیں جانتا مگر میں نے لوگوں کو ان کی نسبت کچھ کہتے ہوئے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا محمد بن بشار غندر شعبہ ابو جمرہ کہتے ہیں کہ ایک دن ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کر رہے تھے اور ان کے اور لوگوں کے درمیان میں میں مترجم تھا جو ابن اباس کہتے تھے اس کو میں با آواز بلند لوگوں کو سنا دیتا تھا ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ عبدالقیس کے قاصد نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آئے آپ نے پوچھا کہ کون قاصد ہیں یا یہ پوچھا کہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ ربیعہ سے ہیں آپ نے فرمایا کہ مرحباً بالقوم او بالوفد غیر جزایا ولا ندام یا یہ فرمایا مرحباً بالوفد غیر جزایا ولا ندام ان لوگوں نے ارز کیا کہ ہم ایک دور جگہ سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں کفار مذر کا قبیلہ حائل ہے اور انہی کے خوف سے ہم بجز ماہ حرام کے اور کسی زمانہ میں آپ کے پاس نہیں آسکتے لہٰذا ہم کو ایسے آمال بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس سے مطلع کر دیں اور اس کے سبب کا حکم دیا انہیں صرف ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا یہ حکم دے کر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کو نماز پڑھنے اور زکاة دینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی انہیں حکم دیا کہ مال غنیمت کا پانچوہ حصہ خدا کی راہ میں دے اور انہیں دبا خنتم اور مزفت کے استعمال سے منع فرمایا شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ اکثر نکیر بھی کہا کرتے تھے اور اکثر بجائے مزفت کے مکیر بھی کہتے تھے یہ فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان باتوں کو تم یاد کر لو اور اپنے پیشے والوں کو ان سے مطلع کر دو محمد بن مقاتل ابو الحسن عبداللہ عمر بن سعید بن ابی حسین عبداللہ بن ابی ملیکہ عقبہ بن حارس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو عہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا اس کے بعد ایک عورت نے آ کر بیان کیا کہ میں نے عقبہ کو اور اس کی عورت کو جس سے عقبہ نے نکاح کیا ہے دودھ پلایا ہے پس یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں ان میں نکاح درست نہیں عقبہ نے کہا کہ میں مجھے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے اس سے پہلے کبھی اس بات کی اطلاع دی ہے پھر عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اب کس طرح تم اس سے مضاحبت کروگے حالانکہ یہ جو بیان کیا گیا اس سے حرمت کا شبہ پیدا ہوتا ہے پس اقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اس نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اب الیمان شعیب زہری ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی سور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں اور ایک انساری میرا پڑوسی بن عمیہ بن زید کے محلہ میں رہتے تھے اور یہ مقام مدینہ کی بلندی پر تھا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم کے پاس باری باری آتے تھے ایک دن وہ آتا تھا اور ایک دن میں جس دن میں آتا تھا چاہ دیتا اور جس دن وہ آتا تھا وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا ایک دن اپنی باری سے میرا انساری دوست حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں آیا اور وہاں سے جب واپس ہوا تو میرے دروازے کو بہت زور سے کھٹ کھٹ آیا اور میرا نام لے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی میں حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی میں نے ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تم لوگوں کو طلاق دے دی وہ بولی کہ مجھے معلوم نہیں اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس گیا اور کھڑے کھڑے میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا اللہ اکبر محمد بن کسیر سفیان ابو خالد قیس بن ابی حازم ابو مسعود انساری سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ میں نماز جماعت کے ساتھ نہ پاس کوں کیونکہ فلان شخص ہمیں بہت طویل نماز پڑھایا کرتا ہے ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نصیحت کرنے میں اس دن سے زیادہ کبھی نبی کریم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم کو غصہ میں نہیں دیکھا آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم ایسی سختیاں کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلاتے ہو دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ قرات کے ادا میں تخفیف کرے اس لیے کہ مقتدیوں میں مریض بھی ہوتے ہیں عبداللہ بن محمد ابو عامر عقدی سلمان بن بلال مدینی ربیعہ بن ابو عبد الرحمن یزید منبعیس کے آزاد کردہ غلام زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے گری پڑی چیز کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بندش کو پہچان لے پھر سال بھر اس کی تشہیر کرے اگر اس کا کوئی مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھائے اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے پھر اس شخص نے کہا کہ کھویا ہوا اونٹ اگر ملے تو کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تجھے اس اونٹ سے کیا مطلب اس کی مشک اور اس کی سیم اس کے پاؤں اس کے ساتھ ہیں پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور درخت کھائے گا لہٰذا اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کو اس کا نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو کیونکہ وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی یا اگر کسی کے ہاتھ نہ لگی تو بھیڑیے کی محمد بن علیہ ابو اسامہ برید ابو بردہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صل اللہ ہو علیہ وسلم سے چند باتیں پوچھی گئیں جو آپ کے خلاف مزاج تھی جب آپ کے سامنے کسرت کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھو ایک شخص نے کہا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ خضافہ ہے پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے شہبہ کا مولا پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کے چہرہ میں آثار غزب دیکھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالی کی طرف توبہ کرتے ہیں اب الیمان شعیب زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ حضافہ ہے پھر آپ بار بار فرمانے لگے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو عمر رضی اللہ تعالی انہو یہ حالت دیکھ کر دو زانو بیٹھ گئے اور تین بار کہا کہ ہم راضی اور اسلام سے جو ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارے نبی ہیں تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ خاموش ہو گئے تین مرتبہ اس کو کہتے تا کہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور جب چند لوگوں کے پاس تشریف لاتے اور ان کو سلام کرتے تو تین مرتبہ سلام کرتے مسدد ابو عوانہ ابو بشر یوسف بن ماحق عبداللہ بن امرو کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پیچھے رہ گئے تھے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ ہمارے قریب پہنچے تو نماز اثر کا وقت چونکہ تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے تو جلدی کے مارے اپنے پیروں پر پانی چپڑنے لگے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی بلند آواز سے دو مرتبہ یا تین مرتبہ پکارا وَيْلٌ لِلْأَقَابِ مِنْ نَارِ محمد بن سلام محاربی صالح بن حیان قامر شعبی ابو بردہ اپنے والد سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے دو گنا ثواب ہے ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اپنے نبی پر ایمان لائے ہو اور محمد پر بھی ایمان لائے اور دوسرا وہ مملوک غلام جبکہ وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالکوں کے حق کو ادا کرتا رہے اور تیسرے وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہو جس سے وہ ہم بستری کرتا ہے اس نے اسے عدب دیا اور امدہ عدب دیا اور اسے تعلیم کی اور امدہ تعلیم کی پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا اس کے لئے دو گنا ثواب ہے پھر عامر نے جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں ابو سوالح سے کہا کہ یہ حدیث ہم نے تمہیں بغیر کسی قسم کے رنجو تاب کے دے دی ہے ورنہ اس سے کم حدیث کے لئے مدینہ تک سفر کیا جاتا تھا سلمان بن حرب شعبہ عیوب عطا بن عبی رباح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے قسم کھا کر بیان یا کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی سب سے گزر کر عورتوں کی صفوں میں پہنچے اس وقت آپ کے ہمراہ بلال رضی اللہ تعالی انہو تھے آپ نے یہ گمان کیا کہ شاید عورتوں نے خطبہ نہیں سنا تو آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ دینے کا حکم دیا پس کوئی عورت بالی اور انگوٹھی ڈالنے لگی کوئی کچھ اور بلال اپنے کپڑے کے کنارے میں لینے لگے عبدالعزیز بن عبداللہ سلمان عمرو بن ابی عمرو سعید بن ابی سعید مقبوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حصہ آپ کی شفاعت سے کس کو ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقینی طور پر یہ خیال تھا کہ ابو حریرہ تم سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہ پوچھے گا کیونکہ میں نے تمہاری حرص حدیث پر دیکھ لی تھی سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو صدق دل سے یا اپنے خالص جی سے لا الہ اللہ کہہ دے علا بن عبدالجبار عبدالعزیز بن مسلم عبداللہ بن دینار نے اس کو یعنی عمر بن عبدالعزیز کے کول کو زہاب العلماء تک روایت کیا ہے اسمائیل بن ابی عویس مالک حشام بن عروہ عروہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے آدم شعبہ ابن اسبہانی ابو سالح زکوان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے بھڑ گئے ہیں آپ ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی دن مقرر فرما دیجئے تو آپ نے ان سے کسی دن کا وعدہ کر لیا اس دن آپ ان سے ملے اور انہیں نصیحت فرمائی اور ان کے مناسب حال عبادت کا انہیں حکم دیا من جملہ اس کے جو آپ نے ان سے فرمایا یہ تھا کہ تم میں سے جو عورت اپنے تین لڑکے آگے بھیج دے گی اس کے تین لڑکے اس کے سامنے مر جائیں گے تو وہ اس کے لئے دوزخ کی آگ سے ہجاب ہو جائیں گے ایک عورت بولی کہ اگر کوئی دو لڑکے آگے بھیجے تو آپ نے فرمایا اور دو کا بھی یہی حکم ہے محمد بن بشار غندر شعبہ عبد الرحمن بن اسبہانی زکوان ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو روایت کیا اور عبد الرحمن بن اسبہانی سے روایت ہے بیان کیا کہ میں نے ابو حازم کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے سنا انہوں نے فرمایا کہ ایسے تین لڑکے جو ابھی تک بالغ نہ ہوئے ہوں سعید بن ابی مریم نافع ابن عمر ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی ایسی بات کو سنتی جس کو نہ سمجھ تی تو پھر دوبارہ اس میں تفتیش کرتی تاکہ اس کو سمجھ لیں چنانچہ ایک مطبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جس کا حساب لیا گیا اس پر ضرور عذاب کیا جائے گا عائشہ کہتی ہیں یہ سن کر میں نے کہا کہ اللہ پاک تو یہ فرماتا ہے کہ فسوف یحاسب حساب یسیرا پس انقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا معلوم ہوا کہ حساب کے بعد عذاب کچھ ضروری نہیں آپ نے فرمایا یہ حساب جس کا ذکر اس آیت میں ہے در حقیقت حساب نہیں بلکہ صرف پیش کر دینا ہے لیکن جس شخص سے حساب میں جانچ کی گئی وہ یقینا ہلاک ہوگا عبداللہ بن یوسف لیس سعید بن ابی سعید ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امرو بن سعید والی مدینہ جب ابن زبیر سے لڑنے کے لئے لشکروں کو مکہ کی طرف روانہ کر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا اے امیر مجھے اجازت دیں تو میں تجھ سے ایک ایسی بات کہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و نہیں ہرام کیا پس جو شخص اللہ پر اور قیامت پر امان رکھتا ہو اس کے لئے جائز نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہاں کوئی درخت کٹا جائے پھر اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لڑنے سے ان چیزوں کا جواز بیان کرے تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دے دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی اور مجھے بھی ایک گھڑی بر دن کی وہاں اجازت دی تھی پھر آج اس کی حرمت ویسی ہی ہو گئی جیسی کل تھی پھر حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے ابو شریح سے کہا گیا کہ اس حدیث کو سن کر امرو نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ اے ابو شریح میں تم سے زیادہ جانتا ہوں حرم کسی باغی کو اور خون کر کے بھاگ جانے والے کو پناہ نہیں دیتا عبداللہ بن عبدالوحاب حماد عیوب محمد ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا ہے تمہارے خون اور تمہارے مال محمد جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی کہا اور تمہاری آپ روئیں تم لوگوں پر ہمیشہ ایسے ہی حرام ہیں جیسے ان کی حرمت تمہارے اس دن میں تمہارے اس مہینہ میں ہے آگاہ رہو تم میں سے حاضر کو چاہیے کہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے اور محمد کہا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے سج فرمایا ایسا ہی ہے پھر دو مرتبہ آپ نے فرمایا آگاہ رہو کیا میں نے پہنچا دیا علی بن جاد شعبہ منصور ربعی بن خیراش علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ابو الولید شعبہ جامع بن شداد عامر بن عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اپنے والد حضرت زبیر سے کہنے لگے کہ جس طرح فلان فلان صحابی حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی حدیثیں کسرت سے نکل کرتے ہیں آپ کو میں نے اس طرح روایت کرتے نہیں سنا زبیر بولے کہ آگاہ رہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے جدا نہیں ہوا مجھے بھی بہت حدیثیں معلوم ہیں لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ بولے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے اس لئے بہت حدیثیں بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بہت حدیثیں بیان کرنے سے یہ عمر منع کرتا ہے کہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر عمدن جوڑ بولے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے مکی بن ابراہیم یزید بن ابی عبید سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی میری نسبت وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے موسی موسی ابو عوانہ ابو حسین ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرا نام رکھ لو مگر میری کنیت جو ابو قاسم ہے نہ رکھو اور یقین کر لو کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقینا اس نے مجھے دیکھ لیا اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا اور جو شخص امدن میرے اوپر جھوٹ بولے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے محمد بن سلام وقی سفیان مترف شعبی ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس صحیفہ میں کیا لکھا ہے کہا کہ دیت اور قیدی کے رہا کرنے کے احکام اور یہ کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے عوض میں نہ مارا جائے ابو نعیم فضل بن دکین شیبان یحیی ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ قبیلہ خزاء کے لوگوں نے قبیلہ بنی لیس کے ایک مرد کو فتح مکہ کے سال میں اپنے مقتول کے عوض میں جسے بنی لیس نے قتل کیا تھا مار ڈالا اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر چڑھ گئے اور فرمایا اللہ نے مکہ میں فیل یا قتل کو روک لیا ابو عبداللہ نے کہا کہ ابو نعیم نے کہا کہ یحیی شک کرتے ہیں اور یا قتل کا لفظ کہتے ہیں مگر ان کے سوا سب لوگ فیل کہتے ہیں قتل کا لفظ نہیں کہتے اپنے رسول اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا آگاہ رہو مکہ میں قتال کرنا نہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال ہوا ہے اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا میرے لئے بھی صرف دن کے تھوڑے حصے کے لئے حلال کیا گیا تھا اگاہ رہو وہ اس وقت حرام ہے اس کا کانٹا نہ توڑا جائے اور اس کا درخت نہ کاتا جائے اور اس کی گری ہوئی چیز صرف وہی شخص اٹھائے جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اس کا آعلان کر کے مالک تک پہنچائے گا اور جس کا کوئی عزیز قتل کیا جائے تو وہ مختار ہے کہ ان زیل کی دو صورتوں میں سے ایک صورت پر عمل کرے یا دیت لے لے یا قساس لے لے اتنے میں ایک شخص اہل یمن سے آ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل میرے لئے لکھ دیجئے آپ نے فرمایا کہ ابو فلان کے لئے لکھ دو قریش کے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خیر کے سوا اور چیزوں کے کاٹنے کی ممانعت فرمائیے اور از خیر کی ممانعت نہ فرمائیے اس لیے کہ ہم اس کو اپنے گھروں میں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں از خیر کے سوا اور اشیاء کے کاٹنے کی ممانعت ہے علی بن عبداللہ سفیان عمرو وحب بن منبع حمام بن منبع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے عبداللہ بن عمرو کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص حدیث کی روایت نہیں کرتا مجھ میں اور عبداللہ میں یہ فرق ہے کہ وہ حضور کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں زبانی یاد کرتا تھا یحیی بن سلمان ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دوایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لکھنے کی چیزیں لاؤ تا کہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں کہ اس کے بعد پھر تم گمراہ نہ ہوگے عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض غالب ہے اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ ہمیں کافی ہے پھر صحابہ نے اختلاف کیا یہاں تک کہ شور بہت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور میرے پاس تمہیں جگڑا نہیں کرنا چاہیے یہاں تک بیان کر کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما اپنی جگہ سے یہ کہتے ہوئے باہر آگئے کہ بے شک مسئبت ہے اور بڑی سخت مسئبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے درمیان یہ چیز حائل ہو گئی سادقہ ابن ایینہ معمر زہری ہند ام سلمہ حا عمر یحیی بن سعید زہری ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ آج رات کس قدر فتنے نازل کیے گئے ہیں اور کس قدر خزانے کھولے گئے ہیں لوگو ان حجرہ والیوں کو جگہ دو کہ کچھ عبادت کریں کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والی ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی سعید بن افیر لیس عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ابن شہاب سالم ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی آخر عمر میں عشاء کی نماز پڑھائی پھر جب سلام پھیر چکے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا دیکھو آج کی رات سے سو برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے زندہ نہ رہے گا آدم شعبہ حکم سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ میں منہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سویا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن ان کی شب میں انہی کے ہاں تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی پھر اپنے گھر میں آئے اور چار رکتیں پڑھ کر سو گئے پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کہ چھوٹا لڑکا سو رہا یا اسی کی مثل کوئی لفظ فرمایا پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں وضو کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا اور پانچ رکتیں پڑھی اس کے بعد پھر سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز میں نے سنی پھر آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے عبدالعزیز بن عبداللہ مالک ابن شہاب آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ نے بہت حدیثیں بیان کی ہیں اگر کتاب اللہ میں یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا پھر ابو حریرہ نے یہ آیات پڑھی ان اللہزین یکتمونا ما انزلنا من البیینات والہدہ سے آخر الرحیم تک یہ عمر یقینی ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بازاروں میں خرید و فروخت کرنے کا شغل رہتا تھا اور ہمارے انصار باغوں میں لگے رہتے تھے اور ابو حریرہ اپنا پیٹ بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خدمت رہتا اور ایسے اصاف میں حاضر رہتا تھا کہ لوگ حاضر نہ ہوتے تھے اور وہ باتیں یاد کر لیتا تھا جو وہ لوگ یاد نہ کرتے تھے احمد بن ابی بکر ابو مسعب محمد بن ابراہیم بن دینار بن ابی زیب سعید مقبوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں مگر انہیں بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ چنانچہ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا اور اس چادر میں ڈال دیا پھر فرمایا کہ اس چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لو چنانچہ میں نے لپیٹ لیا پھر اس کے بعد میں کچھ نہ بھولا ہم سے ابراہیم بن منظر میں اس حدیث کو بواستہ ابن ابی فدیک روایت کیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس میں ڈال دیا اسمائیل برادر اسمائیل عبد المجید ابن ابی زیب ابو سعید مقبوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ذرف علم کے یاد کر لیے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرے کو اگر ظاہر کروں تو یہ بلعوم کٹ ڈالی جائے ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ بلعوم کھانے کی رگ ہے حجاج شعبہ علی مدرک ابو زرعہ جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حجت الوداع میں فرمایا کہ تم لوگوں کو چھپ کرا دو بعد اس کے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن زدنی کرنے لگو تو ابن ابن اباس نے کہا کہ وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے ہم سے ابی ابی بن قاب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت کی کہ موسیٰ ایک دن بنی افرائیل میں خطبہ پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے تو انہوں نے کہا کہ زیادہ جاننے والا میں ہوں لہذا اللہ نے ان پر عطاب فرمایا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دیا پھر اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع بہرین میں ہے وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے موسیٰ کہنے لگے اے میرے پروردگار میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی تو ان سے کہا گیا کہ مچھلی کو زمبیل میں رکھو اور مجمع بہرین کی طرف چل پڑو جب اس مچھلی کو نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ وہ بندہ وہی ہے موسیٰ علیہ اسلام چلے اور اپنے خادم یوشا بن نون علیہ اسلام کو بھی لے لیا اور ان دونوں نے ایک مچھلی زمبیل میں رکھ لی یہاں تک کہ جب پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں نے اپنے سر اس پر رکھ لیے اور سو گئے مچھلی زمبیل سے نکل گئی اور دریا میں اس نے راستہ بنا لیا بعد میں مچھلی کے زندہ ہو جانے سے موسیٰ اور ان کے خادم کو کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تکلیف اٹھائی اور موسیٰ جب تک کہ اس جگہ سے آگے نہیں گئے جس کا حکم دیا گیا تھا اس وقت تک انہوں نے کچھ تکلیف محسوس نہیں کی ان کے خادم نے دیکھا تو مچھلی غائب تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کا واقعہ کہنا بھول گیا موسیٰ نے کہا یہی وہ مقام ہے جس کی تلاش کرتے تھے پھر وہ دونوں اپنے قدموں پر لوٹ گئے پس جب اس پتھر تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کپڑا اڑھے ہوئے یا یہ کہا کہ اس نے کپڑا اڑھ لیا تھا بیٹھا ہوا تھا موسیٰ نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا اس مقام میں سلام کہا موسیٰ نے کہا میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں میں موسیٰ ہوں خضر علیہ السلام اس امید پر تمہارے ہمراہ رہوں کہ جو کچھ ہدایت تمہیں سکھائی گئی ہے مجھے بھی سکھلا دو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر میری باتوں پر ہرگز سبر نہ کر سکوگے اے موسیٰ میں اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر حاوی ہوں کہ تم اسے نہیں جانتے وہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے اور تم ایسے علم پر حاوی ہو جو اللہ نے تمہیں تلقین کیا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا موسیٰ نے کہا انشاءاللہ تم مجھے سبر کرنے والا پاؤگے اور میں کسی بات میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا پھر وہ دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی اتنے میں ایک کشتی ان کے پاس سے ہو کر گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو خضر علیہ اسلام پہچان لیے گئے اور کشتی والوں نے انہیں بے عجرت بٹھا لیا پھر اسی اسنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے ایک چونچ یا دو چونچیں دریا میں ماری خضر علیہ اسلام بولے کہ اے موسیٰ میرے علم اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے اس چڑیا کی چونچ کی بقدر بھی کم نہیں کیا ہے پھر خضر علیہ اسلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ کی طرف کسد کیا اور اسے اکھیر ڈالا موسیٰ کہنے لگے ان لوگوں نے ہم کو بیک رایا لیے ہوئے بٹھا لیا اور تم نے ان کی کشتی کے ساتھ برائی کی کسد کیا اسے توڑ ڈالا تاکہ اس کے لوگوں کو غرق کر دو خضر علیہ اسلام نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر سبر نہ کر سکو گے موسیٰ نے کہا جو میں بھول گیا اس کا معاقدہ مجھ سے نہ کرو اور میرے کام میں مجھ پر تنگی نہ کرو راوی کہتا ہے کہ پہلی بار موسیٰ سے بھول کر یہ بات اعتراج کی ہو گئی پھر وہ دونوں کشتی سے اتر کر چلے تو ایک لڑکا ملا جو اور لڑکوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا خضر علیہ اسلام نے اس کا سر اوپر سے پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو اکھیر ڈالا موسیٰ نے کہا کہ ایک بے گناہ بچے کو بے وجہ قتل کر دیا خضر علیہ اسلام نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر ہرگز سبر نہ کر سکو گے پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے مان نوازی کرنے سے انکار کر دیا پھر وہاں ایک دیوار ایسی دیکھی جو گرنے کے قریب تھی خضر نے اپنے ہاتھ سے اس کو سہارا دیا اور اس کو درست کر دیا موسیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے خضر بولے کہ بس اب یہی ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی موسیٰ پر رحم کرے ہم یہ چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ سبر کرتے تو اللہ تعالی ان کا پورا قصہ ہم سے بیان فرماتا عثمان جریر بنصور ابو وائل ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں لڑنے کی کیا صورت ہے اس لیے کہ کوئی ہم میں سے غصہ کے سبب لڑتا ہے کوئی ہمیت کے سبب سے جنگ کرتا ہے پس آپ نے اپنا سر مبارک اس کی طرف اٹھایا اور آپ نے سر اسی سبب سے اٹھایا کہ وہ کھڑا ہوا تھا پھر آپ نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تو وہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے ابو نعیم عبدالعزیز بن ابی سلمہ زہری عیسی بن طلحہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھا اس وقت آپ سے مسائل پوچھے جاتے تھے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے آپ نے فرمایا اب رمی کر لے کچھ حرج نہیں دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا کرلو کچھ حرج نہیں اس وقت آپ سے جس چیز کی بابت پوچھا گیا خواہ وہ مقدم کی گئی ہو یا مؤخر کی گئی ہو تو آپ نے یہی فرمایا کہ اب کرلو اور کچھ حرج نہیں قیس بن حفظ عبدالواحد آمش سلمان بن مہران ابراہیم القمح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کے ہمراہ مدینہ کے کھنڑروں میں چل رہا تھا تو آپ خجور کی ایک چھڑی کو زمین پر ٹکا کر چلتے تھے کہ یہود کے کچھ لوگوں پر آپ گزرے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کی بابت سوال کرو اس پر بعض نے کہا کہ نہ پوچھو مبادہ اس میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تم کو بری معلوم ہو پھر ان ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے ابو القاسم روح کیا چیز ہے آپ نے سکوت فرمایا ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ پر وہی آ رہی ہے لہٰذا میں کھڑا ہو گیا پھر جب وہ حالت آپ سے دور ہوئی تو آپ نے فرمایا ترجمہ اے نبی یہ لوگ تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی اصل حقیقت تم نہیں جان سکتے کیونکہ تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے آمش کہتے ہیں ہماری قرات میں ما اوتائتم نہیں ہے عبید اللہ بن موسی اسرائیل ابو اسحاق اسود کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن زبیر نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر تم سے راز کی باتیں کہا کرتی تھی تو بتاؤ کہ کعبہ کے بارے میں تم سے انہوں نے کیا حدیث بیان کی ہے میں نے کہا مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت سے قریب الاحد نہ ہوتی ابن زبیر کہتے ہیں کہ کفر سے قریب الاحد ہونا مراد ہے تو میں بے شک کعبہ کو توڑ کر اس کے لئے دو دروازے بناتا ایک دروازہ جس سے لوگ کعبہ کے اندر داخل ہوتے اور ایک وہ دروازہ جس سے لوگ باہر نکلتے تو ابن زبیر نے یہ سن کر ایسا کر دیا ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بواستہ معروف ابو طفیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا ہے اسحاق بن ابراہیم معاز بن حشام حشام کتادہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے معاز بن جبل انہوں نے عرض کیا لب بیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسائد ایک آپ نے فرمایا اے معاز انہوں نے عرض کیا لب بیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسائد ایک تین متبع ایسا ہی ہوا آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ سوار اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ حرام کر دیتا ہے معاز نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں تا کہ وہ خوش ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب کہ تم خبر کر دوگے لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل سے باز رہیں گے معاز نے یہ حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں حدیث کے چھپانے پر ان سے معاخضہ نہ ہو جائے مسدد مؤتمر مؤتمر کے والد انس کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ معاز رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تھا اللہ تعالی سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا معاز نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں آپ نے فرمایا نہیں میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں اور آمال چھوڑ دیں گے محمد بن سلام ابو معاویہ حشام عربہ زینب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حق بعد سے نہیں شرماتا تو یہ بتائیے کہ کیا عورت پر جبکہ وہ محتلم ہو غسل فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جبکہ وہ پانی یعنی منی کو اپنے کپڑے پر دیکھے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنا مو چھپا لیا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت بھی محتلم ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا داہنہ ہاتھ خاک علود ہو جائے اگر عورت کی منی خارج نہیں ہوتی تو اس کا لڑکا اس کے مشابہ کیوں ہوتا ہے اسمعیل مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس میں پتھ جھڑ نہیں ہوتی اور وہ مومن کے مشابہ ہے مجھے بتاؤ کہ وہ کونسا درخت ہے لوگوں کے خیال جنگل کے درختوں میں جا پڑے اور میرے دل میں یہ آیا کہ وہ خجور کا درخت ہے مگر میں کہتے ہوئے شرما گیا بالآخر سب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سمجھ میں نہیں آیا آپ ہمیں وہ درخت بتا دیجئے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ عمر فاروق سے جو میرے دل میں آیا تھا بیان کیا تو وہ بولے اگر تو نے یہ کہہ دیا ہوتا تو مجھے اس سے اور اس سے زیادہ محبوب تھا مسدد عبداللہ بن دعود آمش منظر سوری محمد بن حنافیہ علی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جریان کا مرز تھا جس سے مزی نکلا کرتی تھی میں نے مقداد سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھیں چنانچہ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے نکلنے میں وضو فرز ہوتا ہے خطیبہ بن سعید لیس بن سعد نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے ازاد کردہ غلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آپ ہمیں احرام باندھنے کا کس مقام سے حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے لوگ ذل حلیفہ سے احرام باندھیں اور شام کے لوگ جحفہ سے احرام باندھیں اور نجد کے لوگ کرن سے احرام باندھیں اور ابن عمر نے کہا اور لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ یمن کے لوگ یہ لملم سے احرام باندھیں لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی یہ بات سمجھ نہ سکا تھا آدم ابن ابی زعب نافع ابن عمر ہا زہری سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ محرم کیا پہنے آپ نے فرمایا نہ کرتہ پہنے اور نہ امامہ اور نہ پائجامہ اور نہ برکہ اور نہ کوئی ایسا کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگ گئی ہو پھر اگر نالین نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں کاٹ دے تاکہ ٹکنوں سے نیچے ہو جائیں اللہ تعالی کے قول ازا قم تم الالس صلات فغسلو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دو اور اپنے سروں کا مساح کرو اور اپنے پیروں کو ٹکنوں تک دو کی تفسیر میں امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان کیا کہ وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو کو دونا فرض ہے اور آپ نے وضو کیا ہے اور اس میں دو دو زیادہ نہیں کیا اور اہل علم نے وضو میں پانی حد سے زیادہ صرف کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے فعل سے بڑھ جانے کو مکروح سمجھا ہے